السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ڈاکٹر محمد ارشاد عمر رومیوپیتر کلینک مڈی ازمان دوستو آج ہم دوائی فیرم فاس کے بارے میں آپ سے بات کریں گے یہ کین سیمٹمز اور کس پٹنسی میں استعمال کی جاتی ہے اس کے بارے میں آپ سے اپنا تجربہ شیئر کریں گے دوستو بائیو کیم کی یہ دوائی دعفے سوجش کی سب سے پہلی دوائی ہے ہر قسم کی انفیکشن جسم کے کسی بھی حصے میں ہو جو کم از کم دس بارہ گھنٹے سے زیادہ کی نہ ہو تو فیرم فاس اس میں کامیابی سے استعمال کی جاتی ہے اس کے مقابلے میں اگر ہم ہومیوپیتی کے طرف جائیں تو ہومیوپیتی میں ایکو نائٹ دوائی ہے جو اس کا مقابلہ کرتی ہے دوستو دونوں دوائیوں میں جو فرق ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو ایکو نائٹ دوائی ہے اس کا مریض پور خون ہوگا اس میں خون کی کمی نہیں ہوگی لیکن جو مریض فیرم فاس کا ہوگا اس میں خون کی کمی ہوگی دوستو فیرم فاس دوائی جسم میں انفیکشن کے ابتدائی محلے کی سب سے بہترین دوائی ہے شدید قسم کی سوزش بخار کی کیفیت نزلہ زکام خانسی دست وغیرہ میں کامیابی سے استعمال کر سکتے ہیں بچوں بڑوں اور حاملہ خواتین میں خون کے سرخ ذرات کی کمی کو پورا کرنے اور ایرن کی کمی کو پورا کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے جگر کے ورم، سوزش، مایگرین، جوڑوں کے درد اور پٹھوں کے درد میں استعمال کر سکتے ہیں دوستو فیرم فاس دوائی ہر گھر کی ضرورت ہے یہ ہر موسم گرمی اور سردی میں استعمال کی جا سکتی ہے دوستو اس کے استعمال کے لیے کوئی بھی مرض ہو جو دس بارہ گھنٹے سے زیادہ کا نہ ہو آپ استعمال کر سکتے ہیں دوستو فیرم فاس دوائی دو عدویات کا مرکب ہے فیرم یعنی ایرن اور فاس فورس اس لیے یہ جریانے خون کی دوائیوں میں شمار کیا جاتا ہے اور ان عدویات کا جریانے خون سرخ اور چمکدار ہوتا ہے خون آنے میں چاہے وہ نقصیر کی صورت میں آئے خانسی کی صورت میں آئے یا بواسیر کی صورت میں آئے آپ اس کو کامیابی سے استعمال کر سکتے ہیں خون آنے میں آپ اس کو ون نیم یا ٹو ہنڈرڈ پٹنسی میں استعمال کریں گے دوستو عموماً چھوٹے بچوں میں بخار اور اسحال اکٹھے پائے جاتے ہیں فیرم فاس سکس ایکس میں استعمال کر کے آپ بچوں کو رلیف دے سکتے ہیں کمزوری کی وجہ سے چھوٹے بچے بستر پر پشاب کر دیتے ہیں ان کو بھی سکس ایکس پٹنسی میں استعمال کریں دوستو زیادہ عرصہ فیرم فاس سوٹی طاقتوں میں استعمال کرنے سے بے خوابی پیدا ہو جاتی ہے جس کو آپ ہائی ڈوز دے کر دور کر سکتے ہیں اگر کسی مریض میں بے خوابی کے علامات پیدا ہو جائیں تو آپ فیرم فاس ون نیم یا ٹو ہنڈرڈ دیں اس سے اس کی بے خوابی دور ہو سکتی ہے سوزش کے پہلے درجے میں جبکہ ابھی کسی قسم کی رتوبت پیدا نہ ہوئی ہوں فیرم فاس کو نمونیاں میں برانکیٹس ابتدائی چوٹ یا زخم خوشک خانسی پھوڑے فنسی وغیرہ میں استعمال کر سکتے ہیں دوستو جس طرح نام سے ہی زیرہ کہ فیرم فاس دو دوائیوں کا مرقب ہے دوستو اس دوائی کے مریض میں دانت درد سرد پانی سے آرام پاتا ہے وہ عورتیں جن میں خون کی کمی ہو ان کو دوران حمل فیرم فاس سکس ایکس ٹیبلڈ لگاتار استعمال کرائیں دوستو بائیو کامک کی جتنی بھی عدویات ہیں عموماً سکس ایکس یا تھری ایکٹ پرنسی میں استعمال کی جاتی ہیں اور ان عدویات کو ہمیشہ گرم پانی کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے چھوٹے بچوں کو دو گولیاں صبح دوپیر شام اور بڑی عمر کے لوگوں کو چار گولیاں صبح دوپیر شام گرم پانی کے ساتھ دینی چاہیے دوستو کوئی بات سمجھنے میں آپ کو مشکل پیش آ رہی ہو تو میرے وارس اپ نمبر پر میسج کر سکتے ہیں میری مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں دعاوں کی درخواست اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ